کبھی پرچم میں لپتے ہیں کبھی ہم راضی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں کبھی پرچم میں لپتے ہیں کبھی ہم راضی ہوتے ہیں وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے لیٹرن کنن کاشف علی شہید اور کیپٹرن محمد احمد بدر شہید کی نماز جنازہ چکلالا گیریزن رابل پنڈی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں صدر زرداری اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بھی شرکت جیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی نماز جنازہ میں شرکت ہوئے عالی حاضر سرویس فوجی اور سیول افسران شہادہ کے لواحکین اور اہل علاقہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی صدر اور آرمی چیف نے شہادہ کے لواحکین کو گلے لگایا اور دلاسہ دیا میر علی میں چیک پوسٹ پر حملے میں دو افسران سمیس سات فوجی اہلکار شہید ہوئے تھے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کلیپ اور آزم آئی ایس پی آر کے مطابق ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے آزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راغہ نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے ان سے پاکستان نے یہ تیہہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیوریزم کرے گا ہم اس کا موت وعدہ کرتا ہوں ہمارے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا صدر مملکت کا دہشت گردوں کو موت اور جواب دینے کے آزم کا یادہ چہید فوجی افسران کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر آسی فلی زرداری کا کہنا تھا دہشت گردوں سے جمالوں کے بہائے کا خون کا اخراج لیں گے ہمارے بہادر بھائی بیٹے اور دوست سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں دہشت گرد کا روائیاں کرنے والوں کو بھو توڑ جواب دیں گے پاکستان کے عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے وزرد اقلا محسن نقوی نے کہا دک کی گھڑی میں شہدہ کے لواہین کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے جورت کے ساتھ دہشت گردوں کے مذہم ازائم کو ناکام بنایا بطن کے لیے جان نشاور کرنے والے پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا سے توہین امیز مہم چلائی یہ شہدہ کی قربانیوں کی تضحیق کر رہے ہیں وفاقی بدر اطلاعات عطا تارٹ کی فیلس کونفرز کہا سیاست کی بات بات میں پاکستان ہے تو ہم ہیں تنقید آپ کا حق ہے لیکن ایسی تنقید کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس سے ملک کی سلامتی متاظر ہو سوشل میڈیا کو جائز مقاصد کے استعمال کریں اپنے لیڈر کی مقبولیت یا ذاتی مفات کے لیے نہیں ایسے اناثر کو قانون کی گرفت میں لا جائے گا سرحت پار لوبی نے بھی اس میں مہم میں اپنا حصہ ڈالا پاکستان اور افغانستان کا انصدار دیشت گردی اور تجارت میں تعاون پر اتفاق وزر خارجہ عصاقڈار کو افغان ہم منصب کا فون امیر خان تکی نے عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی عصاقڈار نے ایکسپر پوسٹ میں کہا مجھے افغانستان کے عبوری وزر خارجہ امیر خان تکی کا قول موصول ہونے پر بہت سکوشی ہے ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہم دونوں ممالک کی قریبی واہمی تعلقات کو جاری رکھیں گے دونوں ممالک کی درمیان مواصلات، تجارت، سیکیورٹی، انصداد دیشت گردی اور عوام کی درمیان تعلقات پاکستان کی ترجی ہے سعودی ولی اہد کے رمضان کے فوری بعد دور پاکستان کا امکان گوشتر اس ٹیلی فونک گفتوں میں وزیراعظم نے سعودی ولی اہد کو دور پاکستان کی داوت تھی جس پر سعودی ولی اہد نے وزیراعظم شہباز شیف کا شکریہ ادا کیا تھا ذرا کے مطابق محمد بن سلمان پہلے غیر ملکی سرکاہ حکومت ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد پاکستان کا دورہ کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر آمنے سامنے نون لیگ نچکاری کی حامی پیپلز پارٹی کی محالفت وزیراعظم اطاولہ تارڈ کہتے ہیں حکومت کی کوشش ہے پی آئی کی نچکاری کا ٹینڈر مائے میں مکمل کر لیا جائے ہوائی اڈوں کی آؤٹسورسنگ بھی مکمل کی جائے گی صدر آسیف علی زرداری بطور صدر وفاق اور ہماری حکومت کو مضبوط کریں گے مشکل وقت آیا تو پیپلز پارٹی ملک کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب بھی اداروں کے نشکاری کے حامی کہتے ہیں اداروں کے نشکاری ضرور ہوگی سیرف ایرس بھی آئیے ہے اداروں کو چلانے کے لیے نیجی شعبے کو آگے آنا ہوگا ہمارا ایجنڈا صرف عمل درامت اور نفاظ ہے حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں بلکہ پولیسیاں بنانا ہے اگر ارادے پختہ ہوں تو سب کچھ ممکن ہے پیپلز پارٹی کی سینے رہنما شریح رحمان کہتی ہے کہ پی آئیے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحر ٹھیک کیا جا سکتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہ ادارہ منافع بقش ہو سکتا ہے مزیراسیم ہاؤس کو آئیم ایف پروگرام کی نفاظ کی مانیٹرنگ کا کام سوپنے پر غور شہباز شیف کے اقتصاد ارابتہ کمیٹی کے صدار خود کرنے کا بھی امکان ذرائع کے مطابقہ بینا ڈیویجن میں خصوصی یونٹ قائم کرنے کی تجویر زیر غور ہے تاکہ ای سی سی کے فیصلوں کے نفاظ کی نگرانی ہو سکے کرزے لے کر ملک نہیں چلتے ہمیں اپنے مسائل بڑھانے ہوں گے ملک پر نہ اہل طولہ مسلط کر دیا گیا بزرالہ خیبر پختنہا علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو کہا وفاق کو درپیش مالی مسائل سے آگاہ ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے بقایاجات ہمیں نہ دیں ہمیں بھیگ نہیں چاہیے وفاق سے اپنا حق مانگتے ہیں وفاق صوبے کے حقوق سے انکار نہیں کر سکتا کومے کرزوں سے نہیں بندی امن و امان میری پہلی ترجی ہے سیعت کارٹ کا دوبارہ اجرا کر دیا مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہوگا بانی چیئرمن کو ایک جیس کی فکر ہے کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس جگہ پر چلے جائیں جہاں باپسی کا راستہ نہ ہو بزرالہ متخب ہونے کے بعد پہلی بار اپنی رہائش کا پہنچنے پر علی امین گلڈاپور کا والحانہ استقبال کارکونوں کی بڑی تعداد نے کوئی پاشن کی سینٹ کی ارتالیس نشستوں پر انتخابات دو اپرل کو ہوں گے اسلامباد کی دو نشستوں پر چار امیدواروں کے کارکزات نامزدگی جمعہ پنجاب میں پارہ سیٹوں پر اٹھائیس امیدواروں نے کارکزات جمعہ کروائے بلوچستان کی نشستوں کے لیے چوبیس امیدواروں کے کارکزات نامزدگی جمعہ پیبر پکونخواہ سے ساتھ جنرل نشستوں دو ٹیکنوکریٹس اور دو خواتین کی نشستوں کے لیے مجموعی طور پر اٹھائیس امیدوار میدان میں آگئے محسن نکوی فیصل وارڈا اور انوار الحد تاکر نے آزاد حیثیت سے کارکزات نامزدگی جمعہ کرا دیئے امیدواروں کی حتمی فیرس ستہ اس مارچ کو عویزہ کی جائے گی انتقابات کے لیے پولنگ قومی سمجیوں اور چاروں صبحی سمجیوں میں دو ایپرل پکوک سینٹ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی سینئر خیادہ ٹیکٹو سے محروم پیپلز پارٹی نون لیگ اور ٹیری کے انصاف نے سینئر رہنماؤں کو ٹیکٹ نہیں دیئے نون لیگ نے مشاہد حسین سید اور آصف کرمانی کو ٹیکٹ سے محروم کر دیا حافظ عبدالکریم بھی ٹیکٹ حاصل نہ کر سکے پی ٹی آئی بھی پیشے نہ رہی سینٹ میں اپنے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم اور سینٹر بلید اقبال کو ٹیکٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں رضا ربانی مولا بکس چانگی اور رخصانہ زبیری کو ٹیکٹ نہیں مل سکا ٹیکٹ سے محروم امید بار آپ سینٹ میں دکھائی نہیں دیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی بروقت مداخلہ سے ملکہ بخاری کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ملکہ بخاری نے اپنی بڑی بہن کی بیماری کے حوالے سے اوسیلیا جانے کی اپیل کی تھی سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بتایا تھا کہ ان کی بڑی بہن اوسیلیا میں وینٹیلیٹر پر ہیں وزیرالہ مریم نواز نے مطلقہ حکام سے بات کرنے کا کہا تھا تھوڑی دیر بعد ملکہ بخاری نے مریم نواز کے شکریہ ادا کیا بتایا کہ انہیں اجازت ملنے کے اطلاع موصول ہو گئی ہے اور نام نو فلائی لز سے ہٹا دیا کیا جاب میں انتاریس لاکھ سے زائد گھرانوں کو دہلیس پر نگبان رمضان پیکج براہم چونسٹھ لاکھ گھرانوں کو ترسیل جل مکمل کر لی جائے گی وزیرالہ مریم نواز کہتی ہے پیکج کی ترسیل کے لیے کمپیوٹر آئیز شنافتی کارڈ اور کیو آر کورٹ کے ذریعے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے خدمت کا سفر نئے جذبے کے ساتھ شروع ہو چکا پنجاب کی عوام کو معاشی ریلیف کے لیے ہر ممکن افدام کریں گی نگبان رمضان پیکج پنجاب کی تاریخ کا پہلا بارخان کے پہاڑی سلسلے کوہ جاندران کے جنگلات میں لگی آگ شدت افتیار کر گئی نیاب جڑی پوٹیوں کی امتی درختوں اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچا قریبی آبادی کو بھی نقصان کا خطرہ وزیرالہ بلوچستان نے نوٹس لے لیا ذلہ انتظامیہ کو آگ پر فوری قابو پانے کی ہیڈائیت کہا آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیا جائیں سیل فوج کی بہشانہ بمباری جاری مزید 63 فلسطینی شہید دیرال بلہ کے ایک مکان پر بمباری سے 12 فلسطینی شہید ہو گئے ناسی رات کیمپ پر حملے میں بچوں اور حاملہ خواتی سمیت 36 افراد شہید متعدد زخمی ہو گئے شہدہ کی مجبوری تعداد 31,553 ہو گئی اسرائیلی پولس کا افتار کی تیاری میں مصروف فلسطینیوں پر تھاوا ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا القسام پریگیٹ کا اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر حملوں کا دعویہ حماس کے مسلحہ ونکل کا سام پریگیٹ نے ویڈیو جاری کر دی جس میں متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر حملوں کو دیکھایا جا سکتا ہے تقریباً چار ماہ بعد غزہ میں امدادی سرگرمیاں بحال ساف امدادی ٹرک جبالیا اور چھے غزہ سٹی پہنچ گئے اسرائیل میں اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ پر مذاکرات آج سے دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے ہم انتخابات 19 اپرلز جہوں گے دوبارہ بی جے پی حکومت بننے کا امکان ہے بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق لوگ سابا کی پانچ سو اتنالیس نشستوں کے لیے آم انتخابات کا آغاز 19 اپرلز سے ہوگا بھارتی راستوں میں سات مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی جس کا اقتتام یکن جون کو ہوگا آم انتخابات میں ستانوے کروڑ بھارتی شہری ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں ووٹوں کی گنتی چار جون کو شروع ہوگی بھارتی اکمران جماعت بی جے پی کا مقابلہ بارہ جماعتوں کے اپوزشن اتحاد انڈیا سے ہوگا پری پول سروے کے مطابق وزیراعظم نے درمودی کی تیسری مدد کے لیے وزیراعظم بننے کے قوی امکانات ہیں کینیڈین وزیراعظم مزارت عزمہ سے بیزار پاگل کر دینے والی جوب قرار دے دیا جسٹن ٹوڑو کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی حیثیر سے کام کرنا آسان نہیں کبھی کبھی بیزاری محسوس ہوتی ہے روز سوچتا ہوں یہ پاگل کر دینے والی جوب چھوڑ دوں اور سکول سے گھر بیٹھ جاؤں مگر حمد ہاتھنے والا نہیں اگلے انتہابات تک کام کرنا ہی پڑے گا جسٹن ٹوڑو نے مزید کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں جمہوریت خطرے میں ہے عوامی طاقت کی مزاہروں کو فرنٹ کا درجہ مل چکا ہے لوگ جمہوری اقدار چھوڑ کر عوامی طاقت کی مزاہروں کی بنیاد پر بات بنوانا چاہتے ہیں کراچی میاد سے درجہ حرارت میں اضافت امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر اقایت کا درجہ حرارت 35 دگری سینڈی گرین تک پہنچ سکتا ہے آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوش کرے گا چڑیا کے عالمی دن پر کراچی کے شہریوں کو چڑیا کی تلاش محکمہ جنگلی حیات سن نے 20 مارچ کو چڑیا کے عالمی دن کے لیے چڑیا کے مشاہدے اور گنتی کا پروگرام تردیب دے دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں آج شہری گروکس چڑیا شماری کریں گے رتائج 20 مارچ کو جاری کیا جائیں گے اسلامباد یونائیٹڈ پی ایسل نائن کے فائنل میں پہنچ گئی 18 مارچ کو ملتان سلطان کے خلاف میدان میں اترے گئی علیم نیچر 2 میں اسلامباد یونائیٹڈ نے پیشاور زلمی کو پانچ سفکروں سے ہرا دیا عماد وسیم کی انسٹھ ہیدر علی کی بامر رنز کی میچ ویننگ انگز سائم ایوب نے دو کھلاڑیوں کو اوٹ کیا ایسل نائن کے سپن بولنگ کو چالے ایک سارٹلے بھی روزے رکھنے لگی کہتی ہے محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ روزہ رکھ کر کیسے شام میں کرکٹ کھلتے ہیں ہم چار بجے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پورا دن بھوکہ رہتے ہیں ایک مشکل کام ہے مجھے پیاس کا بہت احساس ہوتا ہے ایسل نائن کے سمی فانل میں جگہ بنا لی کوارٹر فانل میں کوئنٹری نے سنسنی خیص مقابلے کے بعد بولز کو تین دو سو شکست دینا کار عابد علی کو مدہوں سے بجھڑے پانچ برس بیٹ گے لا جواب اور شاندار پروفارمز سے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرا چار دہائیوں تک چھوٹی سکرین پر راج کیا